اعوذ باللہ من شیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امر وحلو لقدتا من لسانی یفقہ ہون قولی اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد صحبان امان مومن ومومنات سرور کائنات ورحمت للعالمین نبی کریم آقا دو جہان حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک وظیفہ ایک دعا آپ مومنین مومنات کی محبان اہل بیت اتحار علیہ وسلم کی مبارک سماتو تک پہنچانے کی سعادت حاصل کرتے ہیں یہ وظیفہ بہت ہی مجرب بھی ہے پر اثر بھی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ذکر کو اس وظیفے کو اس دعا کو تقرار فرمایا ہے استمرار کے ساتھ مقام بدر یعنی جہاں پہ جنگ بدر ہوئی اسی مقام پر جنگ بدر میں جو ہے اللہ کے نبی نے اس دعا کو پڑھا اس ذکر کو پڑھا فرماتے ہیں کہ یہ ذکر وہ ہے جس کی وجہ سے شدت مشکلات جو ہیں شدت بلائیں جو ہیں وہ دور ہوتی ہیں اللہ اس ذکر سے بندوں کی بلاؤں مصیبتوں کی شدت جو ہے ان سے ٹال دیتا ہے اور ان کے لئے آسانیہ فرماتا ہے وہ ذکر کیا ہے اور کتنے مرتبہ پڑھنا ہے تو آئیے آپ مومنین مومنات کی خدمت مبارک مرز کرتے ہیں کہ جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل نچفی کرب لائک و سبسکرائب نہیں فرمایا وہ سبسکرائب فرما دیں اور لائک اور شیئر کر دیجئے گا تاکہ دوسرے مومنین بھی اس کارواں میں شامل ہو سکیں جزاک اللہ تو صحیح بانیمان یہ ذکر جو اللہ کے نبی نے جنگ بدر کے مقام پر تقرار کے ساتھ استمرار کے ساتھ پڑھا ہے جس سے اللہ تعالی نے ان سے شدت بلا کو شدت مشکل پر پریشانیوں کو دور فرمایا ہے وہ ذکر ہے یا خالصو یا مخلصو یا خلاسو یہ ذکر آپ کسی بھی وقت کسی بھی دن چلتے پھرتے اڑتے وقت اس ذکر کو اپنی زندگی کی مشکلات پریشانیوں تکالیف کی شدت کو دور کرنے کی نیت سے اس ذکر کو پڑھ سکتے ہیں کتنی مرتبہ ایک ہزار مرتبہ یعنی دس تسبیح اگر چاہیں تو روزانہ دس تسبیح پڑھیں اگر چاہیں تو ایک مرتبہ پڑھیں اگر چاہتے ہیں کہ مکمل طور پر آپ کی مشکلات دور ہوں تو پھر اس ذکر کو استمرار رکھیں کچھ دنوں تک دیکھیں کہ اس کا اثر آپ کو کتنا ملتا ہے اس کے فوائد آپ کو کتنا ملتے ہیں پھر ایک مرتبہ دہرہ دیتے ہیں یا خالصو یا مخلصو یا خلاسو ایاکا نعبدو فرماتے ہیں وہوا ایذن من المجرباتے یہ بھی جو ذکر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا جنگ بدر کے مقام پر یہ مجرب ترین عمل میں سے ہے شدت بلا شدت مشاکل کو دور کرنے کے لیے